یہ خبر ہے جانباز کے ججبے کو سلام کرنے کی جس میں صرف کانپور ہی نہیں بلکہ دیش کا نام بھی روشن ہو رہا ہے آج کے سمیں لڑکیاں ہی ہر فیلڈ پر اپنے ہنر سے کامیابی کے شکھر کچھ ہو رہی ہیں ایسے ہی کانپور کی دو زبان زلکیوں نے کھیل جگت میں کمال کر دکھایا ہے جہاں کچھا پانچ کی چھاترہ شاویقہ گپتہ ان دونوں بہنوں نے لکنو کے بابو بنارسی داس بیڈمنٹن اکیڈمی میں ہوئے آیوجن بیڈمنٹن انڈر فیپٹین میں اپنے کھیل سے سب کو اچھم بھیت کر دیا بیٹے تین ورس پہلے کھیل کی شروعات اپنے گروہ روی دکھشت کے ساتھ گھر پر اس کی ٹریننگ سے شروع کی اور آج یوپی انڈر پندرہ میں سیمی فائنل میں گولڈ میڈلش کا سامنا کیا حالانکہ مقابلے میں کڑی ٹکر دینے کے بعد جیت کے پائیدان تک نہیں پہنچ بائیں مگر ان کے چذبے پر بلکل کمی کو نہیں دکھا گیا جب ان سے جیمڈی نیوز کے سمواداتا نے بات کی تو ان چھاتراؤں نے پتایا کہ آج ہار کا سامنا کیا ہے کل جیت بھی حاشل ہوگی اگر ہماری کوشش لگاتار جاری رہے گی ساتھی کھیل جگت میں آنے کے پریرنا ستروت ہمارے پتہ آشیز گپتہ ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ سے ہی ہار پر نیراشت ہو کر بیٹھنا نہیں بلکہ ان گلتیوں کو صدھار کر آگے بڑھنے کی بات دکھ رکھائی ہے دیس کے لیے گورب کرنے والی بات یہ ہے کہ محض کچھا پانچ کی چھاتراؤں نے ایک گولڈ میڈلیس کا مقابلہ بہت خوبی سے کیا ہم لوگ کے سامنے گولڈ میڈلیس سے تو اٹھو ایکسپیرینس ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہم لوگ کی اپنی ویکنیس پتہ چلی کیوں کیا جانب آپ کی تہری ہے، norte نہیں بымیندر کوئپ کرتے ہیں کیوں کیوں کی طرح کیاتے ہیں ہم لوگ으�lawfunction ربی کی کماردکشتھھ réчес Haveiyor ہم لوگ پہلے سکول سے واپس آ 강ائے ہیں پھر تویشن جاتے ہیں اور ہم لوگ 2 گائیں Joe advanced آپ کے لیے میڈا میں عارضہ نیرادی کیا جسières ہم جانب تو آپ کے لیے چی順 اور کھی تijd کی طریقہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں جیسے ملٹی کرتے ہیں ہم لوگ فٹنس کرتے ہیں نیشنل میں جائیں گی کہ آپ کو زب امید لے کے اوتر رہی ہے کیا پوچھونے کے رہے ہیں کیسے سرکتے ہیں امید رہی گی بس اچھا کھیلیں گے اچھا کھیلنا ہے بس مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اس نے اتنے چھوٹے ایج میں اپنے بڑے ایج کے بچوں کے ساتھ کھیلا ہے وہ بھی وہ اولیمپکس کھیل کے آئے ہیں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اب لگ رہا ہے ابھی تو جرنی شروع ہوئی ہے آگے بہت لمبا رستہ جانا ہے ہم لوگ پوری محنت کے ساتھ تیار رہیں گے نیکسٹ ناشنلز جو بھی اور میچز آئیں گے we'll be ready ان پیرنس کو یا باقی ان کے کوچس کو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو ان کے گیم پر فوکس کرائیں ان کے ڈائیٹ پر ان کے ڈسیپلین پر ان کی ڈیڈیکیشن ان ساری چیزوں پر فوکس کریں اور ہارنا اور جیتنا تو گیم کا ایک پارٹ ہے اور بچوں میں سپورٹس میں نسپریٹ آئے اس پر main focus ہونا چاہے جیتنا ہارنا تو ایک secondary چیز ہے آپ کے بچے کھل کیا ہے آپ کی کچھ لگ رہا ہے آپ کی کچھ لگ رہا ہے اور آگے کس دیکھے پر ان کو فائنل آگے تو ان کو نشانلز جانا ہے اس کے لیے کس دیکھے پر تیاری کریں کیا کچھ اور آپ کی کچھ لگنے والے ہیں میں نے اس بار جب اپنے بچوں کو انڈر 15 اور انڈر 17 میں پر فورم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے اب لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی ٹاسک بڑھ جائے گا ہمیں ان پر اور فوکس کرنا پڑے گا ان کے لائف میں تھوڑا سا ڈسپلین اور ایڈ کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے ہم پوری تیاری سے رہیں گے کیونکہ ابھی ان کی جو ہے اب ان کے پروپر ایم پہ کنورٹ ہوئی ہے تو آگے ہم اس پہ فوکس کریں گے اس کو اور کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے at the rate jmd news